اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ٹوٹل چھ پوائنٹ جن میں سے پہلا ہوگا کہ ابھی مارکٹ کا کرنٹ اسٹرکچر کیا ہے ڈیلی بیسز پہ اور ہماری کیا سٹریٹیجی ہونی چاہیے کہ ہمیں بائنگ سائٹ پہ ہونا چاہیے سیلنگ سائٹ پہ ہونا چاہیے اور مارکٹ کس ڈائریکشن میں آگے موف کر سکتی ہے فور دا اپ کمینگ ویک سیکنڈ پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ انٹرس ریٹ کی اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے اور اس کے اندر اسٹیٹ بینک کی طرف سے آگیا ہے کہ جی کوئی بھی ہائک نہیں ہے اسٹیٹس کو کا اسٹینس ہے اور وہی 9.75 پرسن کے اوپر انٹرس ریٹ موجود ہے اس کا کیا امپیکٹ آیا اور ہم نے کیا لاس ویک کے اندر کیا ڈسکسن کی تھی اسے ڈسکس کر لیں گے مینی بجھر پاس ہو چکا ہے اس کا کیا امپیکٹ آیا رہا ہے یا آئے گا مارکٹ کے اوپر اسٹیٹ بینک کی ایٹانومی کا جو بل ہے وہ بھی پاس ہو رہا ہے اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے پوزیٹیو ہوگا یا نیگٹیو ہوگا پانچ پا پوائنٹ ہمارا ہوگا کہ اپ کمینگ آئی ایم ایف کی میٹنگ جو ہے وہ سیکنڈ فیب میں شیڈول ہے اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے اور لاس بٹ نوٹ دلیس کہ اپ کمینگ فیننشل لیزلٹس جو ابھی آ رہے ہیں ڈیفرنٹ کمپنیز کے ڈیفرنٹ سیکٹرز کے اس کے اندر ہمیں کیا دیکھنا چاہیے کیا اچھا ریزلٹ کون سا ہوتا ہے اچھے ریزلٹ کے بعد بھی کچھ سٹاک کے اندر سیلنگ ہو جاتی ہے کچھ سٹاک اوپر چلے جاتے ہیں وہ کون سے کی پوائنٹس ہیں جنہیں ہمیں فوکس کرنا ہوگا اور ہم کس کو اچھا سمجھیں گے اور کس کو برا سمجھتے ہیں اور اس مارکٹ بیسکلی کس کو اچھا سمجھتی ہے کس کو برا سمجھتی ہے اور ہماری اپنی سٹیٹیجی کیا ہوگی یہ پوائنٹ بھی ابھی ہم اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کریں گے سو لیٹس بگن ویڈ فرس پوائنٹ کہ مارکٹ کا بھی کرن سٹکچر کیا ہے ڈیلی اور آورڈی بیسز کے اوپر اگر آپ پہلے دیکھیں تو پہلے تو ہم سمری کر لیتے ہیں اس ویک کے اندر پورا لاس ویک کے اندر کیا ہوا مارکٹ بہت ہی ایک تھن رینج کے اندر رہی ٹوٹل ویک کے اندر تقریباً ساٹھ پوائنٹ مارکٹ نے پوزیٹیو سائٹ میں جوڑے ہیں اس ویک کا ہائی مارکٹ کا کیا تھا وہ 45,312 کا جو لاس ڈے کے اندر جو فرائیڈے کا سیشن تھا اس کے اندر مارکٹ نے اپنا ہائی پوز کیا تھا اور کلوزنگ پھر آ کر مارکٹ نے دی اسی ویک کی جو لاس ڈے کی ٹریڈنگ سیشن تھی جو کہ 45,077 کے پاس جا کر مارکٹ نے آ کر پوزیٹیو سائٹ پہ کلوزنگ تھی ساٹھ پوائنٹ جوڑے مارکٹ اوپن ہوئی تھی 45,08 کے اوپر اور کلوز ہوئی 45,077 کے اوپر ٹوٹل ساٹھ پوائنٹ کے اندر ہی مارکٹ رینج باؤنڈ کے اندر رہی انٹر ڈے بیسیج پہ مارکٹ نے اپنا جو لو لگایا تھا وہ لگایا 44,712 کا اور ہائی لازٹ رینج سیشن کا ہی لگا 45,312 کا بہت تھن رینج کے اندر مارکٹ ٹیٹ کرتی رہی اس پورا ویک کے اندر نہ بہت پوزیٹیو تھی مارکٹ اور نہ ہی بہت نیگٹیو رہی جس طرح کے لازٹ ویک کے اندر ہم نے دیکھا تھا سیکنڈ لازٹ ویک کے اندر کہ وہاں پر مارکٹ کافی زیادہ ہمیں سیلنگ پریشر دکھا تھا آ جاتے ہیں ڈیلی بیسیز کے اوپر پہلا جو پوائنٹ ہے ہمارا اسی ویکلی ویڈیو کا جو سیکنڈ پوائنٹ ہے بسیکلی انٹرس ریٹ کے اندر کوئی چینجز نہیں ہوئی تو ہم نے کیا انٹیسیپیٹ کیا تھا لازٹ ویک کے اندر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی اس والی ویڈیو کے اندر کہ مانیٹی پولیسی چوبیس جنوری کو شیڈول ہے اسٹیٹ بینک کی طرف سے اناؤنسمنٹ ہوگی تو اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے اس کے اندر ہم نے ڈسکس کیا تھا اگر تو کوئی چھوٹے سے 25 بیسی پوائنٹ بھی اگر بڑھ جاتے ہیں تو یہ نیگٹیف ٹیگر ہوگا بٹ اگر اسٹیٹس کو رہتا ہے نہ بڑھتے ہیں نہ کم ہوتے ہیں سیم وہی ریٹ رہتے ہیں 9.75 پرسنٹ کے تو مارکٹ اسے کس طرح لے گی اگر نہیں بڑھتے تو کوئی بہت پوزیٹیف ایمپیکٹ اس وجہ سے نہیں ہوگا کیونکہ وہ آلیڈی ان کی طرف سے ڈسکروزر ہے کہ ہم نیئر فیوچر کے اندر انٹرس ریٹ ہائک نہیں کریں گے یہ ہم نے لاسٹ ویکلی ویڈیو کے اندر ڈسکس کیا تھا بیسکلی کہ اگر انٹرس ریٹ نہیں بڑھتے اسٹیٹس کو ہوگا تو یہ کوئی پوزیٹیف ٹیگر نہیں ہوگا ہم نے دیکھا کہ منڈے کو 24 جنوری کو جب مارکٹ کلوز ہوگی اس کے بعد اسٹیٹ بینک کی منڈیٹی پولیسی کی انانسمنٹ ہوئی ہے اور اس کے اندر اسٹیٹس کو ہو رہا نیکس ڈے 25 جنوری کو مارکٹ اوپر ضرور گئی اور اپنا ہائی بھی لگایا یہی 45255 کا بڑھ ہوا کیا پھر وہ سیلنگ ہو کر نیچے آ کر کی مارکٹ نے کلوزنگ دی دی پھر ہم نے دیکھا کہ 26 اور 27 جنوری کو مارکٹ نے 67 پوائنٹ جوڑے اور پھر 27 جنوری کو تقریبا 128 پوائنٹ جوڑے اور پھر لاس جو ٹریڈنگ سیشن تھا جمعے کا دو سیشنز ہوتے ہیں جمعے کی نماز سے پہلے جمعے کی نماز کے بعد جمعے کی نماز سے پہلے مارکٹ کانتی ہے جمعے کی نماز کے بعد کیا ہوا مارکٹ جمعے کی نماز سے پہلے کھلتی ہے پوزیٹیو رہتی ہے پر سیشن کے اندر اور پھر نیوز آتی ہے کہ سٹیٹ بینک کی ایٹانومی کا جو بل تھا وہ اب پاس ہو رہا ہے سینٹ سے تو اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد مارکٹ کھلی کہاں پر مارکٹ کھلتی ہے پھر گیپ اپ اپ اپننگ کے ساتھ گیپ اپ اپ اپننگ کے بعد مارکٹ اوپر گئی تقریبا دھائی سو تین سو پوائنٹ کے قریب مارکٹ پوزیٹیو اوپر جاتی ہے بٹ الٹیمیٹ کیا ہوا پھر ہم نے سیلنگ پریشر آ کر مارکٹ نے نیچے آ کر کی کلوزنگ دی تو جو یہ جو پہلا پوائنٹ ہے ہمارا کہ انٹرس ریٹ اگر انچینج رہتے ہیں تو یہ کوئی پوزیٹیو ٹیگر نہیں ہے مارکٹ اپنے ٹیکنگلز کے اوپر ہی چلے گی مینی بجٹ پاس ہو جاتا ہے اس کا بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں کوئی امپیکٹ نہیں آئے گا مارکٹ میں آلدھو یہ مینی بجٹ عوام پر مہنگائی کا بم گرا دیا گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا بٹ مارکٹ اسے کچھ بھی نہیں کرے گی مارکٹ اس کو ایز ایٹس چھوڑ دے گی اور اسٹیٹ بینک کے اٹرونمی کا جو بل پاس ہوا ہے مارکٹ نے اس کے اندر گیپ آف اپننگ ضرور دی بٹ وہ بھی سیل ہو گیا وہاں پر بھی مارکٹ اوپر سسٹین نہیں کر پائی تو ان تینوں پوائنٹس کا کوئی بڑا سگنیفیکنٹ اثر نہیں ہے مارکٹ کے اوپر چاہے وہ انٹرس ریٹ ہو چاہے وہ منی بجٹ کا پاس ہونا ہو چاہے وہ اسٹیٹ بینک کے بل کا پاس ہونا ہو کیونکہ یہ بات مارکٹ کو اور ہم سب کو پہلے ہی بتائے کہ انٹرس ریٹ اور لیڈی رضا باکر صاحب اسٹیٹ بینک کی منیٹی پولیسی جو لاس ہوئی تھی اس کے اندر یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ ہم نیئر فیچر کے اندر نہیں بڑھائیں گے تو اٹس آبویس مارکٹ کو پہلے ہی بتائے کہ وہ انٹرس ریٹ نہیں بڑھیں گے تو جب نہیں بڑھنے تو یہ کوئی ایسی آٹ آف دا باکس کوئی نیوز نہیں ہے جو مارکٹ کی پوزیٹیوٹی یا نیگٹیوٹی کو ٹرگر کر سکے سو مارکٹ رینج باؤنڈ کے اندر رہی منی بجٹ کا پاس ہونا اٹس آبویس کہ وہ ہونا ہی ہونا ہے وہ ہو گیا کوئی امپیکٹ نہیں ہے اسٹیٹ بینک کی اٹرونیمی کے بل کا پاس ہونا اٹس آبویس وہ پاس ہو گیا تو ان تینوں چیزوں کا مارکٹ پر کوئی بڑا اثر نہیں ہے جو مین اثر ہو سکتا ہے وہ پوس آئی ایم ایف ریلی کا ہو سکتا ہے وہ ہو گا نہیں ہو گا وہ ہم ابھی لیولز کے اوپر ڈسکس کریں گے جو ڈیلی کے اور آورڈی کے لیولز ہیں اس پر ڈسکسن کریں گے بٹ جو پوزیٹیو ٹرگر مارکٹ کو چاہیے اگر تو وہ یہ ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے سو ہم پہلے تو اب چلتے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر اور پھر ہم چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر آورڈی کے اوپر بھی جا کے دیکھیں گے کہ ہماری کیسٹریٹیجی ہو سکتی ہے نیکس ویک کے لیے اگر ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی مارکٹ بہت ہی تھن رینج کے اندر ہے انٹری ڈیلی بیسز پہ اپسائٹ جاتی ہے بٹ سیلنگ ہو جاتی ہے انٹری ڈیلی بیسز پہ اپنی سپورٹ پھر وہیں سے باؤنس کر جاتی ہے تو نہ بولز ہاوی ہیں نہ بیرز ہاوی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکٹ ابھی ڈیریکشن لیس ہے مارکٹ کی نہ اپ سائٹ کی ڈیریکشن ہے ابھی اور نہ ہی ڈاؤن سائٹ کی ڈیریکشن ہے بلکہ رینج باؤنڈ کے اندر ہے اس کے اندر ہمیں اپنے ٹیکنیکلز کی طرف رجوع کرنا پڑے گا وہ ٹیکنیکلز ہمیں کیا بتاتے ہیں ٹیکنیکلز ہمیں بتاتے ہیں کہ ابھی مارکٹ کے پاس بیسکلی کافی اچھی تقریب ریزیسٹنسز موجود ہیں جس طرح ہم نے دو ویک پہلے ہم نے ڈسکس کر لیا تھا کہ ہمیں اس ایریا پہ فورٹی سکس تھاؤزن کے ایریا میں ہمیں سیل کر کے نکلنا چاہیے اس کے ڈیفرنٹ ریزنز بھی آپ کو بتایتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھا کہ ایکزیکلی مارکٹ نے ایکسپیکٹیشن کے حساب سے ہی موف کیا اور وہیں سے ہم نے ایک اچھی سیلنگ دیکھی جو سپورٹی زون تھا وہ ہم نے لاسٹ ویکلی ویڈیو کے اندر بھی ڈسکس کیا تھا یہی فورٹی فور تاؤزن فور انڈرڈ کا لیول ہے مارکٹ نے اسے آ کر آنر کیا اور پھر اپ سائیڈ کی طرف گئی اس ویک کے اندر مارکٹ کس طرح چلی ہے اور اب کمین ویک کے لیے ہمارے لئے کون سے لیولز ہوں گے اسے ڈسکس کر لیتے ہیں مارکٹ ابھی جو ریزیسنس موجود ہے یہ اچھی تگری ریزیسنس موجود ہے جو کہ یہاں پر ہمیں دیکھ رہا ہے ایم اے 200 کی ریزسنس موجود ہے جو ہماری اسٹرینڈ لائن کی ریزسنس ابھی ہمارے پاس موجود ہے یہاں پر 20 ڈی ایم اے کی ریزسنس موجود ہے جو بہت سارے دوست اگر ٹیکنیکل نہیں سمجھتے تو ان کو ہم آخر میں سمری بھی کر لیں گے بہت جو ٹیکنیکل سمجھتے ہیں میں پہلے چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی ایک لرننگ میٹریل میں ضرور دوں تو یہاں پر ہمارے لیے اور جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں ہمارا کورس موجود ہے ریکارڈڈ فارم کے اندر وہ اسے سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیٹیل ویڈیو کی لنک میں موجود ہوگی یہاں پر یہ ملٹیپل ریزسنس موجود ہیں جسے مارکٹ انٹر ڈی بیسز پر ٹیس کرتی ہے بٹ ریجیکشن آ کر نیچے آ کر کی کلوزنگ کر دیتی ہے اسی چیز کے لیے اگر ہم چلتے ہیں پہلے چھوٹے ٹائم فریم کے اوپر اور یہاں پر دیکھتے ہیں کہ مارکٹ کا اسٹرکچر کیا یہ پندرہ منٹ کا ٹائم فریم ہے پندرہ منٹ کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک پوزیٹیو چیز جو ہمیں دیکھتی ہے اور ایک نیگٹیو چیز دونوں کو ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ بات سمجھنا تھوڑا اور آسان ہو جائے یہاں پر اپنا جو مارکٹ نے اپنا ایک بیس بنائی اگلا جو ہائی لگایا اس کے بعد جو لوگ کی فارمیشن ہوئی وہ پریویس والے لو سے اب اب کا لوگ کی فارمیشن ہوئی اور جو ہائی کی یہاں پر فارمیشن ہے ابھی جو لاسٹ ریڈنگ سیشن کے اندر بھی مارکٹ نے ایکزیکلی اسی ہائی کو ٹیس کیا اور پھر نیچے آگر کی گلوزنگ دی تو یہاں پر جو فارمیشن ابھی بن رہی ہے یہ ایک اسینڈنگ ٹرائنگل کی فارمیشن ہے ٹیکنیکلی اگر میں بات کروں اسینڈنگ ٹرائنگل کی فارمیشن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جس ڈائریکشن کے بریک آؤٹ یا بریک ڈاؤن سمیٹ ہوتا ہے مارکٹ اس طرف نکلنا شروع ہوتی ہے چونکہ اگر ہم ہم ڈیلی بیسز پہ دیکھیں تو مارکٹ تو بالکل سائیڈ ویس کے اندر ہے چھوٹی سی رینج کی اندر جس طرح ہم نے ویکلی پر بھی ڈسکس کیا چھوٹی سی رینج کی اندر یہاں پر مارکٹ موجود ہے تو ابھی ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کس طرف کی مارکٹ کی نئی ڈائریکشن سیٹ ہوگی اور وہ کون سا ٹریگر ہے جو مارکٹ کو ٹریگر کر سکتا ہے پوزیٹیو یا نیگٹیو سائٹ پہ یہاں پر فارمیشن اگر دیکھیں اسینڈنگ ٹرینگل کی فارمیشن ہے اور یہاں پر یہ والا جو لو لگتا ہے پریویس والے لو سے اباب کا لو لگتا ہے ہائی پیرلل ہائی لگتا ہے یعنی ایک ہی لیول کو بار بار مارکٹ ڈریل کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن ابھی تک وہ کروز کر کے کلوز نہیں کر پائی ہے لاسٹ ریڈنگ سیشن کی اگر ہم بات کر رہے ہیں لاسٹ ریڈنگ سیشن کے اندر آپ دیکھیں فرائیڈے کو مارکٹ فرس ہاف کے اندر والیوم کم ہوتے ہیں مارکٹ ایک تھن ڈینج کے اندر ٹریڈ کر رہی ہوتی ہے سو پوائنٹ کے پلس مائنس کے ساتھ اور جیسے ہی نیوز فلوٹ ہوتی ہے کونسی نیوز یہی والی نیوز اس کے سٹیڈ بینک کی اٹانومی کا جو بل ہے وہ پاس ہو رہا ہے اس کے بعد ہم کیا دیکھتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ آپ میں جمعی کی نماز کے بعد زبردست قسم کی گیپ اپ اپننگ ہو گئی بٹ وہ آخر ہمیں دیکھ رہا ہے کہ وہ سیل ہو کر جو مارکٹ جو انڈیکس دھائی سو پوائنٹ تین سو پوائنٹ پلس کے اوپر ٹریڈ کر رہا تھا اس نے پھر آ کر مائنس پانچ پوائنٹ کے اوپر نیچے آ کر کے کلوزنگ دی اور اگر آپ یہ دیکھیں تو یہاں پر آپ کو دیکھے گا جمعی کی نماز کے بعد ہوا کیا یہاں پر آپ کو دیکھ رہا ہے کہ گیپ اپ اپننگ کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے تو والیومیٹک بیسس پر سیلنگ ہوئی ہے یہ جو آپ کو دیکھ رہا ہوگا یہ والیوم پورے دن کے والیوم سے سب سے زیادہ والیوم جنرنیٹ ہوئے اور کینڈل ریجیکشن کی کینڈل ہے جو یہاں پر بتا رہی ہے کہ سمارٹ منی اس لیول پر آ کر وہی لیول کونسا لیول وہ وہی لیول ہے جو کہ ہمارے لیے ریجسسنس کا لیول ہے وہی پر آ کر جو سمارٹ منی ہے وہ اپنا پروفٹ کو بک کر رہی ہے وہ ابھی ہولڈ نہیں کر رہے جو اب سائٹ کی طرف مارکٹ گئی ہے وہاں پر جو سب سے زیادہ والیوم لگ رہے ہیں وہ سیلنگ کے والیوم ہمیں دیکھتے ہیں اور اسی کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ سیلنگ والیوم اتنے تقڑے تھے کہ مارکٹ کو جو مارکٹ نماز سے پہلے پوزیٹیو تھی اسی مارکٹ کو نیگٹیو آ کر کے نیچے آ کر کے کلوزنگ دے رہے ہیں اور آپ کو یہی پر ہی دیکھ رہا ہوگا سب سے زیادہ والیوم سیلنگ کے والیوم آخر میں آپ یہ والی کنڈل بھی دیکھئے یہاں پر کیا ہو رہا ہے یہاں پر اس والی کنڈل میں بھی آپ کو دیکھ رہا ہے کہ وہ سیلنگ بڑی نیگٹیو کنڈل بنتی ہے سیلنگ والیوم اور آپ نیچے سیلنگ والیوم دیکھیں گے تو سیلنگ والیوم آپ کو نیچے بھی جنڈلیٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے جو یہ انڈیکیشن دے رہے ہیں کہ سمارٹ منی اس لیول پہ اس ریزیسنس والے لیول پہ آ کر پوزیٹیو ٹکر کیوں نہ آ رہا ہو کہ اسٹیٹ بنک کے اٹرانومی کا بلپاس ہو رہا ہے بہت وہاں پر سمارٹ منی کیا کر رہی ہے وہ اپنے پروفٹ کو بک کر رہی ہے یعنی وہ اپنے جو پوزیشن ہیں ان کو ہلکہ کر رہے ہیں وہ ہولڈ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو ظاہر ہے ٹیکنیکل بیسز پہ یہاں پر یہ ریزیسنس موجود ہے اور جو ہمیں یہاں پر جو لوگ صرف نیوز بیس کے اوپر ٹرگر کے اوپر ہی ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پر سٹک اپنی پوزیشن کر سکتے ہیں جب تک کہ مارکٹ پروپر کی ڈیلی کی کلوزنگ اپنے اس زون سے اوپر اب نہیں دیتی کتنا پڑا زون ہے سو پوائنٹ کا ہے ہمیں ایک ایک موو نہیں پکڑنی ہوتی ہمیں بیچ کے کچھ پوائنٹ چھوڑنے ہوتے ہیں تاکہ ہماری ڈیریکشن کے لئے ہو اگر مارکٹ اس سے اوپر جا کر کلوزنگ دیتی ہے تو یہ ڈیریکشن اپورٹ کی تقریباً آٹھ سو ہزار پوائنٹ کی ہمیں ایک اور بھی اوپر کی مل سکتی ہے تو یہ وہ ہے جو لوگ انٹر ڈے بیسز پہ یا شارٹ ٹم کی ٹریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں البتہ کچھ سٹاک ضرور ایسے ہیں جو بہت زیادہ اوور سوڈ لیجن میں نیچے کے لیول پر بیچ پہ نہیں نہ اوپر بلکہ وہ نیچے کے لیول پر موجود ہیں ان سٹاک کے اندر آپ انویسمنٹ کے لئے تو اپنی پوزیشن بنانا شروع کر سکتے ہو برٹ ٹریڈنگ ابھی ہمیں ویٹ کرنا چاہیے اسٹینس وہی ہے کہ یہاں پر جب تک کہ وہ ریزیسنس کروس نہیں ہوتی مارکٹ کی مارکٹ کے لیے جو ٹرگر ہو سکتا ہے وہ کون سا ٹرگر ہو سکتا ہے وہ یہی ایک ٹرگر ہو سکتا ہے جو پوس آئیم ایف ریلی ہمیں مل سکتی ہے وہ ملے کی نہیں ملے کی وہ ہم بعد میں دیکھیں گے اس کا ڈیسیشن کیا آتا ہے ڈیلے ہوتا ہے نہیں ہوتا اور اسپیشلی جو پولیسی کی انانانسمنٹ ہوتی ہے ٹرانچ کی اگر سیکنڈ فیب کو ہمیں مل جاتی ہے تو یہ بیسیکلی ایک مہر سبت کر دیتا ہے حالانکہ ایک بلین ڈالر کوئی بہت بڑی امانڈ نہیں ہے ابھی آپ کو پتا ہے کہ پاکستان نے سکوک بانڈز کا اجرہ کیا آلڈو کافی زیادہ ہائی ریڈ کے اوپر پاکستان نے دیا ہے سکوک بانڈز ابھی جو ایک دو دن پہلے ہی وہ دیئے گئے ہیں وہ بھی تقریباً ایک بلین ڈالر کے ہی ہیں ریڈ بہت زیادہ لگایا گیا ہے تو ایک بلین ڈالر میٹر نہیں کرتے میٹر کرتا ہے آہ ایم ایف کی چھاپ بدقسمتی سے ہمارے ملک کے لئے وہ ہوتی ہے تو وہ چونکہ بار بار ایک لیول کے اوپر ہٹ ہو رہی ہے تو وہ اگر جا کر اوپر کی کلوزنگ کرے گی تو پھر ہمیں جا کر اپ سائیڈ کے موو ملے گی ورنہ جس طرح کی ڈیلی کی ریجیکشنز آ رہی ہیں آلڈو سٹاک کی پرائیسز بہت ہی اچھے لیول پہ لگ رہی ہیں ہمیں ملے اس سے یعنی اتنے سستے سے سستہ اور کیا ہو سکتا ہے بہت سستے سے سستہ بہت کچھ ہو سکتا ہے ہمیں نہیں پتا جو ایک روپے والا سٹاک اگر بلش ریلی ہوگی تو سو روپے بھی ہو سکتا ہے اور سو والا ایک روپے بھی ہو سکتا ہے سستہ اور مہنگل کچھ نہیں ہے اصل جو چیز ہمیں ملتی ہے جس سے ہم پیسہ کماتے ہیں بیسکلی وہ ٹرینڈ ہوتا ہے جب تک کہ ٹرینڈ ڈیولپ نہیں ہوگا یہ زگزگ اگر موو ہوتی رہیں گی تو وہ ہم ہر طرف سے ہاریں گے ہم بائے کریں گے پھر بھی ہار جائیں گے ہم شورٹ کریں گے پھر بھی ہم ہار جائیں گے چونکہ ڈائریکشن ابھی نہیں ہے اولدو یہاں پر ریجیکشن بار بار مل رہی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ایک اور ڈپ کے لیے مارکٹ آ سکتی ہے سپورٹ اور ریجسٹنس کی تو ابھی ہم نے بات کر لی سپورٹ کی اگر بات کی جائے تو وہ انٹر ڈے کے لیے جو لوگ ہولڈنگ ابھی بھی کیے ہوئے ہیں ان کے لیے یہی 44,400 سے ابو تک جب تک مارکٹ اوپر سسٹین کر رہی ہے وہ اپنے سٹوپ لاؤس کو یہاں پر ٹرین کریں گے جب اس سے نیچے جاگے گے کلوزنگ کرتی ہے تو ایک دیپ ایک اور مارکٹ نیچے کی طرف جا سکتی ہے تو پھر ہم ان کے لیے جو سٹوپ لاؤس ہوگا یہ یہی 44,400 سے کی ڈیلی کی ابو کی کلوزنگ تک کا ہوگا جب تک اس سے اوپر ہے سسٹین ہو سکتی ہے جب اس سے نیچے جائے گی آپ کو نکلنا چاہیے ایک اور جو پوائنٹ آتا ہے وہ میں ڈسکس کر لیتا ہوں جو ایک پوائنٹ ہے کہ یہ جو اپ کمنگ فیننشل ریزلٹ آ رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہے ریزلٹ سیزن واپس سے شروع ہو گیا اس کا کیا امپیکٹ آئے گا آتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے ریزلٹ کے باوجود بھی پٹائی ہو جاتی ہے کبھی کوئی اچھا ریزلٹ آتا ہے وہ سٹوک اوپر چلے جاتا ہے تو ہمیں کیا دیکھنا ہوگا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اس سٹوک کے اندر ہمیں اپنی پوزیشن لینی ہے یا نہیں لینی اور اگر ہم ریزلٹ بیس کے اوپر اس کے اندر کام کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ ہمیں ایکشن پہ ری ایکشن دینا ہوتا ہے ہم we are not the market movers but we are only the followers ہم مارکٹ کو اوپر نیچے سٹوک کو اوپر نیچے میں اور آپ نہیں کر سکتے جو پنٹرز ہیں وہ اپنی جگہ کر سکتے ہیں ہم اور آپ نہیں کر سکتے ہمیں جس ان کے نقشے قدم پر چلنا ہوگا اب ان کے نقشے قدم پر ہم کیسے چلیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اب جو یہ ریزلٹ آ رہا ہے اچھا ہے نہیں اس کے اندر آپ کو تین سے چار پوائنٹ ایسے ہیں جو بہت اگر آپ اچھے طریقے سے ان کو سمجھ گئے تو یہ جو اب ریزلٹ کا جو سیزن آ رہا ہے اس کے اندر آپ بہت اچھے طریقے سے ٹریڈ کر پاؤ گے ورنہ بہت دفعہ میں اور آپ سمجھیں گے کہ اچھا ریزلٹ ہے ہم بائے کریں گے پہ چلا وہیں سے وہ لوگ لوگ پر چلے جائے گا ہم اور آپ سمجھیں گے کہ یہ بس صحیح ہے نورمل ریزلٹ ہے اچھا ریزلٹ ہے بٹ آپ دیکھو گے کہ وہ والا سٹوک ایک دو مچانک اوپر چلے جائے گا میں تھوڑا سا مثال کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں آپ دیکھئے مثال کے طور پر لکی سیمنٹ ہے لکی سیمنٹ کا ریزلٹ آناؤنس ہوتا ہے اٹھائیس جنوری کو ریزلٹ کیسا ہے جی ریزلٹ تو اچھا ہے جی ای پی ایس بھی بڑھ رہی ہے کورٹرلی بی بیسیس بھی بڑھی ہے اور ہاف ایرلی بیسیس بھی بڑھی ہے بٹ ریزلٹ کی اناؤنسمنٹ کے بعد لکی کہاں جاتا ہے لکی ہم دیکھتے ہیں ریزلٹ کے بعد اقدم اچانک اس کے اندر سیلنگ آ جاتی ہے اب ہم میں اور آپ سمجھتے ہیں یہ ریزلٹ تو اچھا تھا سب کچھ تھا بٹ یہ کیوں اس کے اندر ایک دم سیلنگ آ گئی آپ کو دیکھے گا اس طرح کے بے شمار آپ کو سٹوک دیکھیں گے مثاقت اپر آپ کیپ کو لے لیجئے کیپ کو یہاں پر ریزلٹ اس کا اچھا آتا ہے وہ ڈیویڈن بھی دیتا ہے اس کی بات فوراں سیلنگ آ جاتی ہے صحیح ہے تو اب آپ ہمیں اور آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کون سا ریزلٹ اچھا ہے اور کون سا ریزلٹ ایسے یہ اس کے اندر کچھ چیزیں ہمیں پوائنٹس کو دیکھنا چاہیے پہلی بات وہ یہ کہ ابھی وہ سٹوک کس رینج کے اندر ٹریڈ کر رہا ہے پہلی ہوتا ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کیا وہ رینج اپنی توڑ رہا ہے یا اسی رینج کے اندر ہے مثاقت اپر اب لکی لے لیجئے یہاں پر کیا ہے جی وہ ساڑھے چھے سو اس کی بیس ہے اور ساہ سو کے قریب قریب جا کر وہ سیل ہو رہا ہے یہ اسی رینج کے اندر بار بار ٹریڈ کر رہا ہے ساڑھے چھے سو بی آتا ہے بائے ہو جاتا ہے ساسوں کے قریب جاتا ہے سیلنگ آ جاتی ہے پھر ساڑھے چھے سو کے قریب آئے گا بائے ہوگا پھر ساسوں کے قریب جائے گا پھر وہ سیلنگ ہو جاتی ہے تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ریزل اگر پوزیٹیو ہے تو اسے وہ رینج تو اٹ لیسٹ توڑنی چاہیے وہ ریزل اچھا ہوگا وہ مارکٹ اس پر ایکشن دے گی جب مارکٹ اس کے اندر ایکشن دے گی اگر وہ پوزیٹیو ہے تو وہ اپ سائٹ ٹوٹے گا اگر وہ نیگٹیو ہے تو وہ ڈاؤن سائٹ ٹوٹے گا نمبر ٹو ہمیں جو دیکھنا ہوگا کہ ابھی کرنٹ ریزلٹ تو اچھا ہے بٹ کیا آگے آنے چونکہ مارکٹ فیوچرسٹک ہوتی ہے مارکٹ وہ سنگنے والا کتہ ہے جو آگے آنے والی چیز کو پہلے سنگ لیتا ہے مجھے اور آپ کو بعد میں پتا چلے گا تو اس سیکٹر یا اس سٹوک کا فیوچر کے اندر کیا ہوگا اگلا ریزلٹ کیسا ہوگا مارکٹ اسے دیکھے گی اس کی ریزن یہی ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ جب کرونا تھا تو مارکٹ وہ گر سارے سٹوک گرے مارکٹ گر گئی لیکن اس سے برا کیا ہو سکتا تھا اس سے برا کچھ نہیں ہو سکتا تھا کہ تمام دنیا بند ہو گئی تمام سیکٹر تمام کمپنیز بند ہو گئی مارکٹ آگے دیکھ رہی تھی کہ آگے کیا ان سٹوک یا اس سیکٹر کے اندر کوئی بوم آئے گا ریزلٹ اس وقت برے تھے لیکن مارکٹ اس سے پہلے اوپر چلنا شروع ہو گئی ریزلٹ بعد میں جا کر اچھے آئے اب مارکٹ اگین یہ دیکھے گی کہ ان سیکٹر یا اس سٹوک کا آگے آنے والے فیوچر کے اندر جو ریزلٹ آئیں گے یہ والے ریزلٹ نہیں اس سے اگلے والے جو ریزلٹ آئیں گے کیا وہ اچھے ہوں گے یا نہیں اس کے اندر ہمیں بہت سارے فیکٹر دیکھنے پڑیں گے اس کے اندر ہمیں انٹرس ریٹ کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ اس کون سی ایک تو یہ کہ انٹرس ریٹ اگر ہائک ہوتے ہیں فیوچر کے اندر یا آلیڈی بھی آئے کے ہیں تو کیا اس کی فیننشل گروت کے اوپر یا اس کی ای پی ایس کے اوپر یا اس کی ارننگ کے اوپر اس کا اثر پڑے گا یا نہیں اس سیکٹر یا اس کمپنی کا ایک تو یہ ہو گیا دوسرا یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس کے فیوچر کے اندر بھی اس کے اچھے ریزلٹ آئیں گے ابھی تو اچھے آ رہے ہیں کیا فیوچر کے اندر بھی آئیں گے کیا کول کی پرائیسز اگر بہت بڑھتی ہے تو کیا اس کے مارجن ایمپیکٹ ہوں گے نہیں ہوں گے کیا اگر جس طرح لکی ہے آپ کو پتا ہے سمن کے اندر بادشاہ ہے یہ جس طرح آئیٹی کے اندر ٹی آر جی ہمارا بادشاہ ہے دارلنگ ہے تو اسی طرح جو دارلنگ ہے جو بادشاہ ہے سمن کا وہ لکی ہے یہ اس کے اور کام کیا ہیں جی اس کا یہ موبائل منفیکچرنگ ابھی کرے گا آپ کو پتا ہے اس کو سیمسنگ کے ساتھ اب اس کی کولیبیرشن ہوئی ہے یہاں پر منفیکچرن کرے گا کیا موبائل کے اوپر ٹیکسز گورنمنٹ بڑھا رہی ہے کیا اس کی وجہ سے اس کی سیلز کے اوپر امپیکٹ فیوچر میں آئے گا ابھی نہیں فیوچر میں آئے گا کول کی پرائسز بڑھتی ہیں اس کی جو ہے وہ موبائل کے اوپر ٹیکسز لگتے ہیں تو کیا اس کے اوپر امپیکٹ آئے گا یعنی مارکٹ آگے دیکھے گی پیچھے نہیں دیکھے گی ابھی کرن نہیں دیکھے گی کہ ابھی کرن کیا ہے تو یہ دوسرا پوائنٹ بھی ہمیں بہت دیکھ کر چلنا ہوگا تیسرا جو پوائنٹ ہوگا وہ یہی کہ اس کے بعد ایکشن کے بعد ریاکشن کیا آ رہا ہے کہ کیا وہ رینج اوپر کی ٹوٹ رہی ہے یا نیچے کی ٹوٹ رہی ہے بیچ میں ہے تو بیچ میں ہمارا کام نہیں ہے ہاں ٹھیک ہے ہم چھوٹے چھوٹے ٹریل لے سکتے ہیں ساڑھے چیز اسے لے کر ساتھ سوگی پھر ساڑھے چیز وہ ابھی ساڑھے چیز ساڑھے چیز ہوگی یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے یہ سمجھنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے بہت سرے لوگ اس کو مس کرتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال کے طور پر یہ ایف ایف بی ایل فوجی فٹیلیزر بن قاسم کا جو ہے وہ ریزلٹ آیا یہ کم آتا ہے یہ آیا ہے چھبیس جنوری کو ریزلٹ کیسا ہے پہلے تو ریزلٹ کے اوپر دیکھتے ہیں جی ریزلٹ جی سوپر لکی کی اس طرح نہیں ہوئی لکی کے اندر آپ دیکھو گے اٹھارہ سے بھئی بیس ہو گیا ٹھیک ہے جی بتیس سے چالیس ہو گیا ہافی ایلی ٹھیک ہے بتیس سے کوئی ساٹھ یا ستر نہیں ہوا ٹھیک ہے بتیس سے ساٹھ یا ستر نہیں ہوا اس کی ایپ ایس بہت نہیں بڑی بٹ اس کے اندر اس طرح کی پٹائی نہیں ہوئی جس طرح کی آپ کو ایف ایف بی ایل میں دکھے گی جو چوتا پوائنٹ ہے میں اب ڈسکس کرنے لگا ہوں یہاں پر تو ڈبل سے اوپر اس کی ایپ ایس بڑھ گئی میں اور آپ سمجھیں گے اوہ ایپ ایس بڑی اٹھاؤ بائے کرو بائے کرو بائے کرو لیکن کیا مارکٹ اس کے اوپر کیا ایکشن دیتی ہے دیکھ لیتے ہیں یہاں پر آپ کو مارکٹ میں دیکھا گا یہی چھبیس جنوری کو جب اس کے ریزلٹ الاناؤنس ہوتا ہے اس دن اس کو ایپ ایس اچھی ہونے کے باوجود میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہماری اپنی ٹریڈ کیا ہے میں آپ کو کہتا ہوں مارکٹ وہ سنگنے والا کتا ہے جو پہلے سنگ لیتا ہے یہ چودہ جنوری کو اپنے میمبرز کو میں نے کال دی تھی چودہ جنوری کو کیا کہ ساڑھے ستہائیس ہٹھائیس کے اوپر یہ سیل کر دو آپ اس کو جو لوگ سیل جو جنہوں نے ہولڈنگ کی وہ سیل کر رہے ہیں جو شورٹ کرتے ہیں وہ شورٹ کر لیں ہٹھائیس اوپر کی کلوزنگ کا اس کا سٹاپ لاؤس ہے چودہ جنوری اچھا جی چودہ جنوری کو یہ تھا کہاں پر جی وہ بھی پہلے دیکھ لیتے ہیں چودہ جنوری کو یہ تھا یہاں کے اوپر ہائی کیا لگایا اس نے ستہ اشاریت ترانوے وہی اٹھائیس کے قریب قریب ساڑھے ستہ اٹھائیس کا لیول یہاں پر ہمیں کلیر دکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اگزوشن اور کلیر یہاں پہ ہمیں پتا چل رہے ہیں کہ یہ سیل تو ہو سکتا ہے یہاں سے اوپر جانے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے ریزلٹ ابھی نہیں آیا ریزلٹ کب جا کر آ رہا ہے اس دن آ رہا ہے چھبیس جنوری کو جب سیلنگ ہوتی ہے جب لوہر لاؤک لگتا ہے لیکن یہ یہاں پر آ کر ہمیں اگزوشن چارٹ نے بولنا شروع کر دیا ریزلٹ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے اچھا جی یہاں پر ہم نے دیکھا الحمدللہ پھر وہ ٹارگٹ بھی ہمارا بھی اچھی ہو گیا اب یہاں پر کیا ہے یہ چارٹ بولنا شروع کر دیا اپنے سٹاپ لاؤز سے پہلے ہی اٹھائی سے اوپر سٹاپ لاؤز ہے ستائیز اشارہ ترامنے کا اپنا ہائی بناتا ہے اور پھر دھڑام کر کے گرتا ہے یہ کیوں گرا ہے ای پی ایس تو بہت اچھی ہے جی ای پی ایس تو بہت اچھی ہے زبردست اس کی گروت ہے سیلز کی بھی گروت ہے آپ اس کے گروس پروفٹ دیکھو گے آپ گروس پروفٹ دیکھو گے اور ڈبل ہو گیا سب کچھ بہت اچھا ہے سب چیزیں ڈبل ہو رہی ہیں سیلز بھی بڑھ رہی ہیں پروفٹ بھی بڑھ رہا ہے ادھر انکم بھی بڑھ رہی ہے سب کچھ بڑھ رہا ہے یہ کیوں سیل ہو رہا ہے یہاں پر میرا آتا ہے چوتھا پوائنٹ اور وہ یہ کہ ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس سٹاک یا اس سیکٹر کی آپ کو پتائے یہ کس سیکٹر کا سٹاک ہے یہ ہے فرتلائزر سیکٹر فرتلائزر سیکٹر ہمیں پتا ہے یہ ڈیفینسیو بیٹ ہوتی ہے ڈیفینسیو سٹاک ہے جب کچھ بہت اوپر چڑتی ہے بہت تیزی کے ساتھ اوپر نہیں چڑتے اور نہ جب مارکٹ گرتی ہے تو یہ بہت تیزی کے ساتھ نیچے بھی نہیں گرتے فرٹلائزر سیکٹر کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں یہ defensive category کے stocks ہوتے ہیں بس وہ آپ کو جو ہے نا وہ ہلکہ ہلکہ profit game دیتے ہیں but اس سے expectation fertilizer sector سے کیا ہے market کی وہ defensive ہیں اس لیے اس کی expectation یہ ہوتی ہے کہ یہ ہمیں dividend pay کرے گا تو چونکہ EPS بہت اچھی کیوں نہ ہو لیکن اگر اس نے dividend نہیں دیا dividend یہ cash dividend نہیں دے رہا کوئی bonus نہیں دے رہا کچھ بھی نہیں دے رہا چاہے وہ EPS اچھی ہی کیوں نہ ہو double ہی کیوں نہ ہو جائے یہاں پہ double ہو رہی ہے لیکن اس کو lower lock لگ رہا ہے یہاں پہ لکی کا double نہیں ہو رہا تھوڑا سا گروہ لیکن وہ lower lock نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ cement sector سے expectation یہ نہیں ہے کہ وہ آپ کو dividend دے گا دے گا تو یہ ایک positive trigger ضرور بن سکتا ہے but اگر جس سے expectation یہ ہی ہے ہمیں کہ وہ dividend دے اور وہ نہیں دے گا تو اس کی پٹائی ہونا تہہے ہیں تو ٹوٹل یہ چار پوائنٹ ہیں جس کی base کے اوپر ہمیں یہ جو result سے بھی announce ہوں گے اس کو یہ چار پوائنٹ اگر آپ دیکھ کے trade کرو گے تو انشاءاللہ آپ stuck نہیں ہوں گے آپ کو market میں لوگوں کو stock villa کے platform سے جو ہمارے followers ہیں جو ہمارے دوست یار ہیں وہ انشاءاللہ ان کو edge ہوگا ان لوگوں کے اوپر جو لوگ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ result کیسا ہے EPS کیسی ہے یہ چار پوائنٹ ایسے ہوں گے اس result سیزن کے اندر اگر آپ ان چار پوائنٹوں کو دیکھتے ہوئے trade کرو گے کوئنٹی لوگے تو انشاءاللہ لازیز آپ stuck نہیں ہوں گے آپ ultimate انشاءاللہ profit کے اندر ہوں گے اس کے ایک اور مثال میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال کے دوہ پر یہ ہے پاکستان کیبل PCAL یہ side corner کا item ہے اس کے اندر اگر آپ دیکھو اس کا result کیا ہے جی یہاں پر ایک اور پانچ پوائنٹ آتا ہے کہ exponentially اور out of the box اگر کسی کا result آئے گا تو definitely وہ بھی positive trigger کرے گا اس کو یہ ایک اور پانچ پوائنٹ بھی آپ جوڑ لو یہاں پر اگر آپ دیکھو گے جو quarterly ہے اس کا 3.32 سے 7.53 ٹھیک ہے جی double ہو گیا یہاں پر اگر آپ half yearly دیکھو گے تو یہ بڑا significance jump ہے جہاں پر پچھلے last half yearly کے اندر 2.28 کی EPS تھی اب کتنی ہے 12.73 کی یعنی یہ double نہیں ہے یہ کوئی 4.5.6 گناہ ہو گیا 4.5 گناہ ہو گیا تو جب exponentially کوئی اچھا result آئے گا 5.5 result season کے لئے تو آپ یہ دیکھو گے کہ اس کے اندر زبردست قسم کا jump آئے گا اور سونے پر سو آگا اگر یہ ہمیں دے دیتا ہے dividend بھی اس نے دے دیا کتنا 25% کا یعنی 0.5 روپے کا dividend بھی دیا ہے اس نے cash dividend تو اس صورت میں dividend اس نے دے دیا اور اس کے EPS بھی اچھے آئی یہ exponentially اور exceptional اس کا result آئے تو ایسے stock جن کا exceptional اگر result بھی ہو گئے season کے اندر اس کو بھی market welcome کرے گی اور اس کے بعد آپ دیکھو گے کہ وہی stock پھر آپ کو upside کی move دکھانا شروع کر دے گا آپ یہ دیکھ لو last trading session کے اندر بھی اس کے اندر apple log گیا volume آپ کو دکھ رہے ہیں range اپنی توڑا ہے اب یہ اور چونکہ ہے بھی یہ trending trading کے اندر تو یہاں پر ہمیں دیکھتا ہے کہ اس کے اور اب بھی upside کے جو ہے وہ levels مل سکتے ہیں تو یہ total جو ہے وہ پانچ point ہیں جس کے اوپر آپ کو اس result season کے اندر دیکھتے ہوئے چلنا ہوگا مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ دوست کیا سمجھتے ہیں یہ جو پانچ point ہیں کیا اس کے علاوہ بھی آپ کے ذہن میں کوئی ایسا point ہے جو ہمیں discuss کرنا چاہیے تھا ہم سے چھوڑ گیا یا آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ آپ کے لیے آگیا نوالے trading session اور especially یہ result season کے اندر آپ کو کافی ممید اور آپ کے لیے معاون ثابت ہوں گے help کریں گے آپ کو مجھے ضرور لکھ کر بتائیے گا اور اب again بات کرتے ہیں کہ آپ کی کیا expectations ہیں کس طرف لگتی ہے آپ کو market وہ بھی ضرور مجھے لکھ کر بتائیے گا کیا کوئی positive trigger یا IMF کا بن سکتا ہے یا نہیں بن سکتا اور کیا ہمیں levels کو دیکھ کر trading کرنی چاہیے نہیں وہ بھی ضرور مجھے لکھ کر بتائیے گا جو لوگ فروری گروپ کا premium group join کرنا چاہتے ہیں link موجود ہے وہ join کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملتے ہیں اپنی next video کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر اپنا بہت بہت خیال لکھے گا اور ہمارے اس channel کا بھی